اور اس بیچ ایک بڑی خبر مل رہی ہے آپ کو بتا دیں اسی معاملے سے جڑی ہوئی سیم پترودہ نے دیا استیفہ جائرام رمیش نے دی اس کی جانکاری بڑی خبر اس وقت کی سیم پترودہ نے دیا استیفہ اس پورے بیان کے بعد جو بوال مچا ہوا ہے رنگ بھید کو لے کر جس طرح سے چپنی کی گئی اس کے بعد یہ بوال مچا آج دن بھر سے اس بیان کو لے کر چرچائیں چل رہی ہے یہاں تک کہ پردان منتری مودی نے بھی اس پر ناراضگی ظاہر کی اور اب جو جانکاری مل ر رہی ہے کہ سیم پترودہ نے استیفہ دے دیا ہے یہ بڑی خبر اس وقت کی تو آج دن بھر سے بھارت کی راچنیتی میں رنگ بھید کے اس پڑی کے بعد جو ہے ہر جگہ صرف ایک ہی چرچائیں دیکھنے کو مل رہی تھی اور اس کے بعد اب جو جانکاری مل رہی ہے جو اپ ڈیٹ مل رہا ہے یہ کہ سیم پترودہ نے استیفہ دے دیا ہے جیرام رمیش نے اس بات کی جانکاری دی ہے بڑی خبر اس وقت کی تو سیم پترودہ کے بیانوں کو لے کر لگاتار پچھلے کچھ دنوں سے اسی طرح کی چرچائیں چل رہی تھی چاہے ان کا ویراثت ٹیکس والا بیان ہو یا پھر رنگ بھید کو لے کر کی گئی ٹپڑی اپما جس طرح سے دی انہوں نے اس کے بعد چناؤں کے بیچ خاصی دکتیں کانگریس کے لیے کھڑی ہو رہی تھی اور اب انہوں نے استیفہ دے دیا سیم پترودہ نے استیفہ دے دیا سپرش شرما کا رکھ کر لیں گے دلی میں موجود ہے ہمارے سمواتا سپرش آپ سے جانکاری چاہیں گے کہ سیم پترودہ کے استیفے کی خبر ہے جیرام رمیش نے اس کی جانکاری دی ہے آپ کے پاس کیا کچھ جانکاری دیکھے بلکل سیم پترودہ نے استیفہ دے دیا ہے اور پچھلے دنوں لگاتار جو بیواد ہے وہ سیم پترودہ کے بیانوں کو لے کر دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آ رہا تھا اور کل جس طریقے سے دیش کی بیویتہ کو لے کر ان کا بیان آیا انہوں نے جو ہے الگ الگ جو نوردی سویس ساؤت ہے ان کا جس طریقے سے سمپریجن کرتے ہوئے نظر آئے تھے اس کو لے کر جو ہے سادہ بیواد دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آئے تھا پردان منتری بھی جو ہے اس کو لے کر نشانہ کانگریس پر جو ہے ساتھ پر نظر آ رہے تھے اور راہل غاندی پر جو ہے ساتھ پر نظر آ رہے تھے ایسے میں ایک کانگریس جب بھی چناؤں میں جاتی ہے نیتاؤں کے اس طریقے کے بیان دیکھنے کو ملتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اس طریقے سے منی شمکر ایر کی بات کی جائے یا پھر دگو جائے سنگھ کی بات کی جائے لیکن اس بار کانگریس ایک پر چلتی بھی نظر آ رہی تھی اور اس طریقے سے پچھلے دو لگاتار بیانوں کی بات کی جائے سیمپیتر ہو تھا کہ چاہ انہریٹنس سیکس کے بیانی کی بات کی جائے یا پھر آپ جس طریقے پہ یہ جو بیان دیا گیا تھا اللہ اللہ جو نورت ایسٹ ویسٹ آؤٹ میں رہنے والے لوگوں کے تندر میں اس کو لے کر بھارتی انتہ پارٹی خاص طور پر عملہر جو ہے لیکنے کو ملتی بھی نظر آ رہی تھی اور اس بیچ سیمپیتروبہ جو ہے وہ خود جو ہے کانگریس کے جو انگین اور سیس کانگریس ہے اس کے پتے جو ہے اس تیفہ دیتے میں جو ہے نظر آئے ہیں جو بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ جیسے کہ آپ بھی لگاتر بتا رہے ہیں اس پر شی پہلی گھٹنا نہیں ہے چاہے وہ رام مندر کے بات پر انہیں جس طرح سے بیان دیا تھا یا پھر سکھ نرسنگھار کی گھٹنا کو لے کر جس طرح سے بیان ان کا آیا تھا اور واقعی میں یہ کانگریس کے لئے مصیبتیں کھڑی کرنے والا ہے خاص طور پر جب دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤ چل رہے ہوں ایسا لگ رہا تھا کہ پوری مٹی پلید کرنے کی ٹھان لیا ہے انہوں نے کانگریس کی اور جس طریقے سے بیان نکل کر کام میں آتے تھے تیم پر ترودہ وہی ساں جو وینیشی دورے جب بھی راہل گانجی کے دیکھنے کو ملتے ہیں نظر آتے تھے تو وہ تب چیزیں میریج کہی نہ کہی کرتے ہوئے جو ہے نظر آتے تھے اور ہم نے بھی کہا کہ جو راہل گانجی ہے ان کو کہی نہ کہی جو بائیڈ ایس سے وہ کرنے کا کام تیم پر ترودہ کہتے ہیں اور ان کی سوچ یہ ہے تو کانگریس کی سوچ کس طریقے سے ہوگی اس کو لے کر نشانہ جو ہے پردان منتری یعنی بھارتی ایسا پارٹی جو ہے ساتھ تھی میں نظر آتے تھے لیکن کانگریس اس بار یہ دیکھ رہی ہے کہ انڈیا بیٹو بندن کے تحت چناؤ لیا جا رہا ہے اور کہی نہ کہ ان کے پاس موقع ہے ایک اچھی پائٹ دینے کا پچھلی بار سے زیادہ سیٹے لینے کا جو ہے پانے کا لوگ سبا چناؤں میں اور اسی کے چلتے جو ہے اب اس طریقے کا بیان جب آتے ہیں تو ایک نریٹیو کہی نہ کہی جو ہے سیٹ ہوتا ہوا ہے نظر آتا ہے اور وہ نریٹیو جو ہے مرکیس کا پارٹی بھی سیٹ کرتی ہے نظر آتی کی کانگریس جو ہے دیش میں جو توڑنے کا پانک وہ کہی نہ کہی کرتی ہے نظر آتی ہے لیکن اس بیچ جب سیم پیترودہ خود اس پاس سے ہٹتے میں نظر ہے بلکل چھیک کہہ رہے ہیں اس پر شالہ کی بہت سینئر نیتا اور اس طرح سے جانکاری ملتی رہی کہ وہ ہمیشہ سے کانگریس کے عالی نیتا جو ہے ان کا مارک درشن کرتے آئے ہیں اور راجیب گاندھی تک سے لے کر آج تک یہ دی بات کی جائے اور اسی لئے شاید پردان منطری نین موڈی نے بھی آج کہا کہ راہل جی کے انکل نے ایسا کہا لیکن ان سب کے بیچ جہاں ایک طرف سلسلہ چل ہی رہا ہے دیش میں کانگریس سے لوگوں کے جانے کا سیم پیترودہ کا استیفہ کس طرح دیکھا جانا چاہیے اس کور دیکھیں آپ کانگریس آ کے اوپر دباؤ تھا کانگریس بھی ہو چکتا ہے کہ کوئی آپ کاروائی کرتی آپ کے وارننگ جو ہے کانگریس دیتی بھی نظر آتی کیونکہ جی بلکل چیک کہہ رہا ہے ملیل کلاس کو انہوں نے سوارتھی بھی کہا تھا اور یہی سب جو ہیں بیان ان کے جو کی کانگریس کے لیے مصیبت کھڑے کر رہے تھے رام مندر پر بھی انہوں نے کہا تھا کہ مندروں سے نوکریاں تھوڑی ملنے والی ہیں تو تمام وہ بیان ہے جن سے کانگریس کو دو چار ہونا پڑ رہا تھا سکھ دنگے کو لے کر انہوں نے کہا تھا کہ ہوا تو ہوا تو واقعی میں اس طرح کے بیان وہ بھی سینئر لیڈر اس طرح کے دیتے ہیں تو پارٹے کے مشکلات ہونا لازمی ہیں فیلحال اس کے پہلے کی کانگریس کو یہ ایکشن لیتی جس طرح کی جانکاری سپش دے رہے ہیں کہ سیم پیترودا نے اپنا استیفہ دے دیا ہے سپش بہت بہت دھنیواز اس تمام جانکاری کے لیے آپ کا تو یہ بڑی خبر اس وقت کیا رہی ہے سیم پیترودا کا استیفہ ہو گیا ہے اس پورے بیوات کے بعد لگاتار ان کی بیانوں کی وجہ سے کانگریس گرتی دکھ رہی تھی چناؤں موسیقی